دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مددے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مددوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیہوں کے حل ڈھونڈ سکیں اس بات کے مندے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنچیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آنکے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشق تھا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشق تیرا دوڑتا یہ باغنا سا ہم ہے تو نے ہی سکھایا سچا انگلوں کا مطلب تیرے پاس آکے جانا میں نے زندگی کا مقصد ستی میں ستی میں ستی میں بجھتے سچا ہے پیان دیرا ستی میں بجھتے ستی میں ستی میں بجھتے نمسکار آداب خوشامدید ستی میو جہتے دوستو آج کا جو وشہ ہے وہ تھوڑا سنبیدن شیل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ نہ چاہیں کہ ان کے بچے آج کا شو دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے بچوں کو نزدیک کی کمرے میں بھیج سکتے ہیں اور کوئی سرکشی جگہ پر بھیج سکتے ہیں حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دس اور بارہ برس کے بچوں کوئی شو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن یہ میری اپنی رائے ہے ہر ماں باپ کی اپنی رائے الگ ہوتی ہے اور ہم اس بات کی عزت کرتے ہیں جیسے جیسے شو آگے بڑھے گا آج کا جو ٹاپک ہے آج کا وشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھولے گا اور یہ فیصلہ آپ تب بھی لے سکتے ہیں چلی دوستو آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ریسرچ کے دوران میری ملاقات الگ الگ بہت دلچسپ لوگوں سے ہوتی ہے اور ایسی ایک دلچسپ شخصیت ہیں غزل غزل نے اپنی انجنیرنگ کی پڑھائی کی اس کے بعد انفوسیس میں کئی سال بھی کام کیا لیکن آج وہ ہماری فلم انڈسٹری میں بطور لکھک کام کرتی ہیں لیکن صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ غزل کی زندگی بہت دلچسپ ہے آئیے ملتے ہیں غزل سے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کم غزل غزل آج آپ خوش ہیں آپ ایک لکھک ہیں فلم انڈسٹری میں اور جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں آپ خوش ہیں لیکن ایک وقت تھا بچپن میں جب آپ بہت سارے سنگھرش سے سٹرگل سے گزر رہی تھی کیا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں گی تو ہوا یہ تھا کہ میرا جنم ایک غلط شریر میں ہوا تھا تو میں ایک لڑکے کی شریر میں پیدا ہوئی تھی جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ ایک لڑکا تھی جی لیکن میں نے کبھی بھی اندر سے اپنے آپ کو لڑکا محسوس کیا ہے جو بھی چھوٹی چیزیں بھی مجھے اچھی لگتی تھی سب لڑکیوں کی طرح تھی میری زادہ تر دوست لڑکیاں تھی مجھے ان کی ساتھ گھر گھر کھیلنا اچھا لگتا تھا ممی کے کپڑے میں جب وہ جاتی تھی گھر سے تو میں ممی کے کپڑے پہن لیتی تھی ان کے دو پٹے کے ساتھ کھیلتی تھی کس عمر میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں شاید اس کو احساس نہ ہو آپ مان لیجے پانچ سال کی عمر سے جی اس وقت ایسا یہ واقعہ ہوا تھا کہ میری ممی تو گھر پہ نہیں تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے کپڑوں سے کھیل رہی تھی میری ایک آنٹی تھی انہیں دیکھ کے بہت عجیب لگا پھر انہوں نے زور سے مجھے دو بار تماشے لگا ہے میں یہاں پہ لوگوں کو بتاؤں کہ کیونکہ مجھے بھی تھوڑا کنفیشن ہو رہا ہے آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ لڑکی نظر آتی ہیں تو جب آپ بولتی ہیں آپ پانچ سال کی تو میں اپنے مائنڈ میں لڑکی امیجن کرتا ہوں ہم لوگ کو امیجن کرنا ہے کہ پانچ سال کی تھی غزل اس وقت لڑکا تھی اس عمر میں یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ اور آپ کی آنٹی نے آپ کو اس وقت مارا تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا اس وقت مجھے پہلی بار مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں وہ میں دوسروں کی نظر میں نہیں ہوں کہ کچھ گڑڑ ہے میرے شریر میں اور میرے آتما میں میری آتما کا جو لنگ تھا جنڈر تھا وہ میرے شریر کے جنڈر سے بلکل opposite تھا اور یہ بات بہت دیرے 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 اور سمجھ میں آتی گئی جیسے میں اور بڑی ہوتی گئی لیکن کسی کو بھی میں بہت دیر تک یہ بتانی پائی در اور زیادہ اس لیے بھی لگتا تھا کیونکہ سکول میں سب بہت چڑھاتے تھے مجھے نام بلاتے تھے کوئی چھکا بولتا تھا کیونکہ میرے ہاؤبھاؤ تھوڑے فیمنن تھے ہمیشہ لڑکیوں کے طرح تھے اس لیے مصیبت یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو زیادہ لڑکیوں جیسا نہیں دکھانا ہے کیونکہ لوگ مزاکڑاتے تھے ورنہ تو میں اپنی پہچان کو اور دبانے کی خود ہی کوشش کرتی تھی تو ایک طرح سے ایک ایک قید تھی وہ ہر روز ہر منٹ ہر جیتا سیکنڈ ایک جیل میں تھی میں یہ ایسے ہے کہ آپ ماننے کہ کوئی بھی جیسے ہاں پہ کوئی بھی لڑکی ہے جو کوئی بھی عورت ہے اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو پوری زندگی بس ایک لڑکے کا رول جینا ہے ہر روز ہر وقت وہ تھی میری زندگی پھر آپ نے پہلی دفعہ کب کسی سے اس کے بارے میں ذکر کیا یا باتچیت ہوئی ہمیں کچھ تیرہ چودہ سال کی تھی پاپا سے میں نے اس دن سب کچھ پہلی بار بتایا تھا اور ظاہر سی بات ہے انہیں اگدم سے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ ایک لڑکا کیسے ایک لڑکی کی طرح محسوس کر سکتا ہے پر انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرابلم نہیں لگ رہی ہے تو یہ پرابلم ہے نہیں تمہارے لئے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ شاید ایک دور ہو ایک فیز ہو جو نکل جائے گا لیکن پھر بڑے ہوتے ہوتے جب میں سولہ سال کی ہوئی لیکن پھر بھی یہ تینیج ہوتی ہے آپ اپنے آس پاس اور لوگوں کو دکھتے ہیں کسی کا رومانس ہو رہا ہے لوگ دیٹ پہ جا رہے ہیں اور کلاس میں ریلیشنشپس بن رہے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلی رہوں گی کہ میری لائف میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا so میں کافی زیادہ دپریسٹ تھی اور پڑھائی نہیں کر پا رہی تھی تو میں میں اگزام کی پہلے دن صبح میں گھر چھوڑ کے چلی گئی میں نے کچھ پیسے چھڑائے گھر سے اور میں نے دلی کی ٹرین پکڑ لی جیسی ٹرین پاتیالا سے نکلی میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے مجھے ایک دم سے بہت ڈر لگا حد تب ہوئی جب کچھ دو تین کوئی اوٹو رکشا والے یا کوئی اور آدمی مجھے آکے بول رہے تھے کہ چلو چلتے ہیں ہمارے ساتھ چلو تو آپ کو در لگا مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ تب در لگا اور مجھے لگا کہ میں نے یہ گلت کیا ہے تو میں نے ایک ایس ڈی ڈی سے فون کیا ممی نے اٹھایا اور وہ رو رہی تھی انہوں نے کہا تم پلیز واپس آجاو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تو میں نے بولا کہ ہاں میں سبح آجاؤں گا اور قریب دو گھنٹے بعد میرے کندے پر کسی نے ایسے ٹاپ کیا تو میں نے دیکھا میرے پاپا کے سب سے اچھے دوست جو دلی میں رہتے ہیں اچھا وہ تھے پاپا نے انہیں فون کر دیا تھا پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور صبح پاپا درائیف کر کے آئے تھے پتیالا سے پتیالا سے واپس لے جاتے ٹائم انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہارا دوست پننے کی کوشش کی ہے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے انہیں بتایا وہ یہ پرابلم ہے وہ فیز گزرا نہیں وہ ختم نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کبھی ختم ہوگا بھی نہیں تو انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں تم ہم سے بات تو کیا کرو تم نے اس کے بات کبھی بات نہیں کی تو ہمیں لگا شاید سب ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا سپورٹ رہا ہے میری لائف میں میرے ماں باپ کا جو میں مطلب شدوں میں میں بیان نہیں کر سکتی اس کو جی وہ ایک بڑا موڑ تھا میری زندگی میں جب مجھے لگا کہ مجھے اپنی زندگی ایسے ویسٹ نہیں کرنی ہے مجھے کچھ کرنا ہے آگے تب میں نے بہت پڑھائی کہ انجنیرنگ میں میرا ادمیشن ہوا کالج کے بات انفیسز میں میرا کالج سی پلیسمنٹ ہو گیا تھا دو سال میں میسور میں رہی اس کے بات میں نے ہمیشنا سے اپنے آپ کو بہت اکیلا میں حسوس کیا تھا لیکن اب میں بلکل اکیلی تھی مجھے لگتا تھا کہ جو میرا میری زندگی کا جو سب سے بڑا سپنا ہے کہ مجھے اپنا شریر بدلنا ہے اپنا شریر صحیح کرنا ہے میڈیکلی وہ تو شاید میں نہ کر پاؤں شاید بہت دیر تک نہ کر پاؤں تو میں نے سوچا میرا جو دوسرا بڑا سپنا ہے زندگی کا وہ تو پورا کر لو فلمز میں کام کرنے کا جو میرا سپنا تھا بچپن سے تو اس لئے میں نے میں نے چھوڑا اور میں ممبی آئی یہاں پہ میں نے Xavier's College میں فلم میکنگ کا کورس کیا اس کورس کے دوران ہمیں ایک دوکیمنٹری فلم بنانی تھی تو میں نے دوکیمنٹری بنائی اسی وشے پر جنڈر آئیڈنٹی کے اوپر اس فلم کی ریسرچ کے لیے میں بہت سے اور لوگوں سے ملی جو یا تو اس سفر سے گزر رہے تھے یا گزر چکے تھے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے کیا 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 میڈیکل پروسیجور فالو کیا تو وہ سب بات کر کے مجھے لگا کہ یہ مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے اور شاید اب میری زندگی میں بھی یہ وقت آ گیا ہے فائنلی جب میں وہ فلم لے کر گھر گئی پٹیالا گئی فلم ختم ہوئی تو انہوں نے میری طرف موڑ کے دیکھا اور کہے تو پھر تم کب کر رہے ہو تو پھر تم کب کرانا چاہتی یہ آپریشن وہ ترنیگ پوائنٹ تھا اس کے بعد مجھے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا پڑا اور میں نے ایک لامبا سا ایمیل لکھ کے میں نے اپنے سب دوستوں سب رشتے داروں سب پہچان والوں کو بتایا کہ آپ کو میرے بارے میں یہ سچ نہیں نہیں معلوم اور اصل میں میں ایک لڑکی ہوں اندر سے میں لڑکی ہوں شریر میں لڑکے کا پایا ہے تو اب میں اپنے شریر کو بھی بدلنے جا رہی ہوں مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کیا کہ ان میں سے کسی نے بھی جو بھی لوگ میری میری زندگی میں امپورٹنٹ تھے کوئی بھی چھوٹا نہیں سب اس زندگی سے میرے ساتھ اس زندگی میں میرے ساتھ آئے ہیں اس سب کے بات جب فائنلی آپ کا 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 پہلی دفعہ لگا کہ میرے پاس شریر وہی ہے جو میں ہمیشہ چاہتی تھی جو میری آتما تھی اب میرا شریر بھی وہی ہے تو کیا لگا آپ کو کیا محسوس کیا فیل ہوا ساجری کے بعد جب نرس نے پتی کھول کر بتایا دکھایا تو وہ حیران تھی میرا ریاکشن دیکھ وہ بولی کہ دوسری لڑکیاں تو اچھلنے کھولنے لگتی ہیں بہت خوش ہو جاتی ہیں لیکن میں بہت بہت شانت محسوس کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہی تو ہونا چاہے تھا یہی تو صحیح ہے اس میں اس میں کیا ہے اس میں اس جو روح ہے وہ پہلی بار شریف کے ساتھ شانت پہلی دفعہ آپ کو شانتی محسوس بہت زیادہ شانتی مجھے ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے ایک گفٹ ہے ایک توفہ ہے مجھے ہر روز میں آزاد محسوس کرتی ہوں جیل ختم ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی مطلب ایک چھے سات سات سال کی لڑکی ہوں ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہوئی ہے اب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لڑکے دیکھتے ہوں گے they must be finding you attractive how do you feel وہ وہ اٹینشن مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے میرے لیے مجھے 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 اچھا لگتا ہے میں سوچتے ہوں ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ آیا تو کوئی بات نہیں غزل مجھے بتائیے آج آپ جب اپنی زندگی کو آگے دیکھتی ہیں تو آپ کے کیا سپنے ہیں اس وقت تو سپنا یہ ہے کہ میری ایک فلم ریلیز ہو جائے تو میری بھی کوئی اچھی کانی لکھی اور میرے پاس لائی I'd love to read the script I'll be very happy to bring you something اس کے علاوہ میں دنیا گھومنا چاہتی ہوں دوسرا سپنا ہے اور تیسرا سپنا افکوس میرا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا پارٹنر مجھے ملا تو بہت اچھا ہوگا کوئی جیون ساتھی لیکن ایک ہی بہت ضروری بات ہے میرے حساب سے کئی لوگ جب اس بارے میں جانتے ہیں تو کئی لوگ ایسا سوچ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ چینج کرایا ہوگا تاکہ یہ لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ کر سکے یہ غلط فہمی میں چاہتی ہوں لوگوں کی دور ہو کیونکہ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کسی اور سے پیار ہو میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے اپنے آپ سے پیار کرنا تھا نظر ہم نے سنائے کہ آپ بڑا اچھا گاتی ہیں میں کوئی سنائی اوکی یہ ہنسلا کیسے جھکے یہ آرزو کیسے رکے منزل مشکل تو کیا دھندلا ساہل تو کیا تنہا یہ دل تو کیا یہ ہنسلا کیسے جھکے جو میرے لیے اس پوری کہانی میں وہ سب سے بڑی ہیرو ہوئی ہیں میں نیتہ دینا چاہوں گا بھجن پرتاب سنگھ جی کو اور سکرنی جی کو جب آپ نے فیصلہ کیا غزل کے ساتھ کہ آپ لوگ لنگ بدلیں گے سیکس چینج کریں گے تو اس وقت آپ کو دکت ہوئی ہوگی یا یہ شاید تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ آس پاس کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں یا باقی پریوار والوں کو کیسے سمجھائیں یہ بات آپ کے مند میں آئی تھی ہاں آمیر جی میں تھوڑا مشکل دور سے گزری تھی تاب مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کو اتنی تکلیف کیوں بھگوان نے دی ہے آج ویسے میں بہت فکر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں گزل کی ماں ہوں اس نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دی ہے تو جب آپ نے پہلی دفعہ تو آپ لوگ نے کیا فیصلہ کیا کہ کیسے لوگوں کو بتائیں گے یا کچھ اس کے بارے میں سوچا آپ لوگوں نے تب ہم نے تھوڑا محسوس کیا کہ اب اگر اس کا سیکس چینج ہوئی گیا ہے تو یہ اب دکھنے میں لڑکی ہی ہوگی تو ایک دم سے پڑوسیوں کو ایسے مشکل ان کو بھی لگے گی اس کو بھی لگے گی تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پڑوسیوں کو خود ہی جا کے تو سمجھا کے ان کو بتا دیں گے تو ان کو ہم نے باری باری اس سے سب کو جا کے سمجھایا لیکن میں یہ کہنا جاتی ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی حمد کا کام ہے کہ آپ اپنے محلے کے ہر گھر میں جا کر یہ بات بتانا کہ ہمارے ہمارے بچے کو یہ پرابلم تھی اور اب اس کا یہ سولیوشن ہو چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح مانیں خبول کریں اس کو اسی طرح مانیں اور اس سے اسی طرح برطاب کریں جی دوستوں اس وقت ہم لوگ تری جیلنگ کے ذریعے بات کریں گے غزل کے محلے والوں سے پٹیالا میں نمزکار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا تو جب آپ کو پتا چلا کہ غزل لڑکے سے لڑکی بننا چاہتی ہے تو آپ لوگا کیا ریاکشن تھا جب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جانا اس چینج کے لیے تو اس نے فون پہ میرے ساتھ بات کی تھی کہ آپ کو کیسے لگ رہا تو میں نے اس کو صرف یہی کہا تھا کہ جو لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں تمہارے پرینڈز تمہارے ریلیٹیوز دل کیپ لابنی ان کو کوئی فرگ نہیں پڑے گا آپ کپڑوں کے پیچھے کیا ہو تو آپ جا سکتے جو اس چینج کے لیے ہم آپ کو ویسے ہی پیار کریں گے جیسے ہم اپ کرتے ہیں رہا در زیادہ کریں گے کیونکہ ہمیں لگے گا کہ آپ خوش ہوا that's all میرے کو میں پرسنال ایکسپرینس جائی بولوں گے کہ مجھے 101% خوشی بھی ہوئی پہلے زور تھوڑا سا دھککہ لگا تھا اس کے بعد بہت اچھا لگتا ہے گونو اتنا اچھا نہیں تھا جو گزل اتنی سندر بنی ہے اب جو ہے کہ she is the most graceful girl I have seen in our family بہت بہت شکریہ ہم سے باچھت چنے کا thank you so much thank you دکھئے جب ماں باپ سویکار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ بھی accept کر لیتے ہیں جب ماں باپ accept کر لیتے ہیں یہ تو ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے اس لیے میرے لیے آپ دونوں اتنے بڑے ہیروز ہیں میری دعا ہے کہ سارے بچوں کو آپ جس سے ماں باپ ہیں بہت بہت شکریہ یہاں پر آپ لوگ آئے اور ہم سے باتچیت کی اور میں خاص طور سے آپ لوگوں کو salute کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ہم سوپر ڈوپر پیرنٹس ہیں یہاں بھی بہت آپ گلے لگیں چلی آئیے دوستوں ملتے ہم اپنے اگلے بہمان سے اجمیر کے ایک پڑھے لکھے مدھیم ورگی پریوار میں جنم ہوا تھا دیپک کا ماتا پتہ رشتیدار اور آس پڑوس کے لوگ بچپن سے ہی وہ سب ہی کے چہیتے تھے پریوار سے انہیں بھرپور پیار ملا ایک اچھے سکول میں پڑھائی بھی ہوئی پڑھائی میں بھی دیپک ہمیشہ ہی اول آتے رہے آج دیپک ایک اچھے پد پر کام کر رہے ہیں اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ کافی ہتاش ہو گئے تھے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی تھان لی تھی دیپک ایسا کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا میں اپنی جان بھی لے لوں دیکھئے جیسا کہ گزل نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک طرح کا رول دیا جاتا ہے آپ کو رول کرنا ہوتا ہے تو آدمی ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہر سماج میں عورت ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہر سماج میں اور ان مطلبوں میں ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ آدمی ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک عورت ہی پسند آنی چاہیے تو ہوا یہ کہ بڑے ہوتے ہوتے میں ایک تھوڑا فیمنین چائل تھا پانچ چھ سال سے ہی لوگ مجھے بات بولتے تھے بھئے ٹھیک سے بیٹھ جاؤ بندے بن جاؤ ڈھنگ سے بیٹھ جاؤ تم یہ کیا ایسے ہاتھ ایسے کر کے بات کرتے ہوگے کیا تم اتنے خوش کیوں ہو تم لڑکا ہو لڑکے کی طرح رہو ہاں لڑکے کی طرح خوش ہو نا اب ایک پانچ سال کا بچھا کیا جانتا ہے لڑکا ہونے کا کیا مطلب بس بوطہ یہی سن رہا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہو مجھ میں کچھ گر بڑ ہے ہاں آپ برے ہو تو پھر ہوا کیا کی بارہ سال تیرہ سال کے آس پاس کیا ہوتا ہے کی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کے عجیب طرح سے ہستے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ تم پچھلی کلاس تک تو ایک دوسرے کے دوست تھے اس کلاس میں آتے ہی تم لوگ کیا ہو گیا تمہارے گروپ سالک بن گئے ایک دوسرے کو دیکھ کے تم لوگ ہس رہے ہو مجھ سے کسی لڑکے نے فلرٹ کیا پہلی بار میرے دل کی دھڑکن اتنی بڑ گئی میرے گالال ہو گئے اور وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے تھے وہ اب آپ کی ساتھ ہوا وہی پاگلپن جو میں دیکھ رہا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ پاگلپن مجھے خوش کر رہا تھا وہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکا مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا نہیں نہیں ایسا مات کرو لیکن رکھو مات نہیں ایس مجھے تب سمجھ میں آیا کہ اچھا تو یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ لیکن یہ میرے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اس سمیں مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کس کے ساتھ ہونا چاہے لیکن آپ نے کبھی بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی ہاں میں نے کری تھی لیکن جہاں بات آتی تھی ہاتھ پکڑنے کی یا ہاتھ پکڑنے سے زیادہ وہاں مجھے لگتا تھا اچھا نہیں لگ رہا کوئی گربل لگ رہا نہیں مجھے نہیں کرنا گئے آپ ڈیٹ پہ کیسے لڑکی کے ساتھ دیکھئے ہمارے ہاں نا ڈیٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بمبائی میں ہوتا ہے ایک منٹ بمبائی میں کیا مطلب ہوتا ہے پہلے وہ بتائیے پھر مجھے اجمہر کا بتائیے مطلب نہیں دیکھئے ہمارے ہاں کھر وہ والی بات تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم بس آپ کو یہ بتاتے کہ ہماری ڈیٹ بڑی انسکسسفل تھی ہاں تو میری سب سے بڑی جو سٹرنگھ تھی وہ میرا پریوار میں ایک بہت امیر تھا نہیں لیکن ایک بہت پڑے لکھے خاندان سے تھا میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے اچھا تو اب کیا ہوتا ہے جب آپ کے ماں باب اتنے اچھے ہوتا تو اب آپ ان کو اور پراؤڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں آپ ان کی شرم نہیں ہے آپ ان کی شان بنو بالکل سی ہاں لیکن آپ کیا ہوتا جا رہا ہے جیسے 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 آپ بڑھتے جا رہے ہو بارہ تیرہ چودہ سال آپ کو لگتا جا رہا ہے نہیں آپ تو شرم بنتے جا رہے ہو تو میں نے سوچھا دیکھو بہت یہ شرم کی بات ہو رہی ہے اب اس سے زیادہ میں شرم نہیں دے سکتا اپنے پیرنس کو مجھے مر جاتے ہیں میں بلیڈ لے کے بیٹھا رہتا تھا 11 دن 12 دن میں پڑھایا میں من نہیں لگ رہا ہے کچھ نہیں رہا کی کارٹو نہیں کارٹو دور دور ہے دور دور نہیں کارٹو پھر ایک دم سے میرے دماغ میں آتا تھا یار میری ماں مر جائے گی اگر میں مر گیا تو وہ یہ دکھ نہیں سہ پائیں گا ہاں تو پھر مرنے کا پلان کینسل یہ بہت ضروری ہے ہم سب کو جاننا ہے بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو اتنا اکیلا محسوس کرتا ہے اتنا ڈرہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کیونکہ اپنایا جانا انسانی ضرورت ہے اور یہ مجھے آج سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے خود کو اپنانا اس سے بھی بنیادی نہیں ہے دوسروں سے اپنا لیکن ایک بچے کے لئے تو پہلے دوسرے مجھے اپنا ہے وہ زیادہ اچھا ہے پھر بیچ میں کیا ہوا کہ ہماری کالنی میں ایک لڑکا رہتا تھا اور وہ ہمارے اندر انترس بڑا دکھا تھا ہمارے اندر انترس بڑا دکھا تھا when i kissed him for the first time that's when i realized that i had like an out of body experience it's like what is this now میرے پاس دو ترہ کے experience ہے ایک تو ہے کہ مرنے کے close آنا کیسا فیل ہوتا ہے اور ایک جیون جینے میں میرے آگے میرے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے تو سولہ سال کا بچے دو experience compare کر رہا ہے i was like i want the second one مجھے جینہ ہے بھائی جینہ ہے اور مجھے خوشیاں دیکھنی ہے خوشیاں دیکھنی ہے پھر جینے کیسے جینے کے لئے ہم نے کہا کہ دیکھو ہم apologیٹک نہیں ہوں گے ہم sorry نہیں مانگیں گے پیدا ہونے کے لئے ہم جیوت ہیں اور ہم الگ ہیں اس کے لئے ہم sorry نہیں مانگیں گے کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دیا مانگیں اتنی زیادہ آپ گھرنا پاتے ہیں کیا بات ہے کتنی بڑی بات ہو لی ماتا پتہ سے کب آپ نے بات کی اس کے بارے میں پہلی دفعہ میں نے جب میں بیس سال کا ہوا تھا میں نے اپنا برث دے چنا سب سے پہلے تو انہیں بتانے کے لئے اچھا تو انہیں کہا برث دے والے دن تو زیادہ کچھ نہیں کہیں گے تو چلو ٹھیکے بات کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے باپا کو کہا کہ میرے لئے ایک آدمی کا دماغ اور ایک آدمی کا شریف جتنا زیادہ سندر اور آکرشک ہے اتنا ایک عورت کا دماغ اور عورت کا شریف مجھے آکرشت نہیں کرتا میرے فادر سائلنٹ چپ ہو گئے وقت دم سائلنٹ پوری طرح سے شاند میں نے کہا اب تھپر پڑے گا کچھ تو بولے چلاو مارو کچھ کرو دانٹو چپ مت رہو مجھ تو ریکشن دو پھر کیا ہوا کہ یہ چپی چلی دو سال دو سال نہیں دو سال تک کچھ کہا نہیں اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کپنجابی فیاملی کے لئے مجھے بتائیے آپ کے ماتہ پتہ نے یہ جرنی کیسے پوری کی انہوں نے اپنے ڈر اور میرے لئے پیار ان دونوں کے بیچ میں جو بیلنس بنایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم درے ہوئے نہیں ہیں یا ہمیں سب کچھ سمجھ میں آگیا سب کچھ ٹھیک ہے اپنے در کے پرتی وہ اتنے اتنے سچے تھے انہوں نے کہا دیکھو مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے اس کے بارے میں بات مت کیا کرو تمہیں جو کرنا تم کرو تو انہوں نے کبھی اپنے در کو استعمال نہیں کیا مجھ سے نفرت کرنے کے لئے تو ان کو در بھی لگ رہا تھا آپ کی بات بھی نہیں سمجھ رہے تھے ارے ڈھر کتنے ہمارے ہاں شادی بچوں کو ہم پیدا بڑا کرتے ہیں شادی کے لئے بیٹا پھڑ لے کون شادی کرے گا نوکری نہیں کون شادی سب کا آدھے کون شادی کرے گا ultimate لے ہر چیز شادی بھی آ کے رکھتی ہے exactly تو جب آپ ایسے سمان میں رہتے ہیں جہاں شادی ساری سمسیاں کی حل دیکھی جاتی ہے وہاں ڈھر کیا ہوں گے ارے بھائی تو اکیلا رہ جائے گا ابھی تو اچھا لگ رہا ابھی جوان ہے بڑھاپے میں کون ساتھ ہوگا تو جب آپ کسی آدمی سے بات کرے تو اس کے آرگیمنٹ سے زیادہ اس سے دروں سے بات کیجے ہمو سیکشوالٹی کو سائید میں رکھتے ہیں پہلے در کے بارے بات کرتے ہیں کیا گیارنٹی ہے اگر میں نے شادی کر لی کہ میری وائف میر سے 20 سال پہلے نہیں مرے گی یا کیا گیارنٹی ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا یا کیا گیارنٹی ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ دیں تو ممی پاپا کو سمیں لگا آج یہ حال ہے کہ میرے ماں باپ مجھے دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھا کما رہا ہے اپنے کریر میں آگے بڑھ چکا ہے سائکولوجس بن چکا ہے تو آج جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کے در کم ہے پیار وہی ہے دروں کی وجہ سے پیار نہیں دکھ رہا تھا پیار وہی ہے تو انہیں کافی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا بچہ خود کا خیال رکھ سکتا ہے اور سب سے بڑی بار کہ اس میں خوش رہنے کی شکتی ہے اور آج بات یہ ہے کہ میری ممی واتس اپ پہ میرے پارٹنر سے زیادہ بات کرتی ہیں اور مجھ سے کم بات کرتی ہیں چلی ڈیپک بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے گا دوستو آج ہماری آڈینس میں سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے دس سے سترہ سال تک کی عمر کے ہیں اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کی بچوں نے آپ سے کبھی ایسی بات کہی اپنے جذبات آپ کے ساتھ باتے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا آپ بھی سوچیں موسیقی موسیقی موسیقی